ڈیر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے پیاجے کی کاغنیٹیف تھیری آف ڈیویلمنٹ پہ بہت سے بات کرنی ہے جین پیاجے کی تھیری آف کاغنیٹیف ڈیویلمنٹ سججس تاٹھ انٹیلیجنس اس چینج ویڈ دی پیسج اف ٹائم سے مراد یہ کہ بچے جو جو ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس میں چینج ہوتی جاتی ہے اور سیم اس ویڈ دا کیس لینگویج ڈیویلمنٹ کے بات سے لے کے جو جو ان کی ڈیفرنٹ سٹیجز میں وہ سے گزرتے ہیں تو ان کی لینگویج ڈیویلمنٹ میں بھی فرق پڑتا ہے اور یہ جو چائیڈ کی لینگویج ایکوائرنگ یہ صرف نالج حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک اپنا مینٹل موڈل آف تا ورلڈ ڈیویلپ کرتا ہے بچہ یعنی دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا ایک مینٹل موڈل ڈیویلپ کرتا ہے تو جو اس کو دنیا کے بارے میں یا لینگویج کے بارے میں یا اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں پرسیو کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے کاغنیٹیو ڈیویلپ کرتا ہے کاغنیٹیو ڈیویلپ کرتا ہے ماحول کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی وجہ سے اس کی کاغنیٹیو ڈیویلپ کرتا ہے اور اس کا یہ جو ہے بہت گہرا تعلق ہے یعنی یہ کاغنیٹیو ڈیویلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ ایونٹس اور ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور پھر پیاجے کی تھیوری کے مطابق جو کاغنیٹیو ڈیویلپ کرتا ہے اس نے چار سٹیجز بیان کی ہیں اب ہم ان سٹیجز کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کون کون سی ہیں نمبر ون اس کی پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے سینسری موٹر سٹیج یہ پیدائش سے لے کے ٹوئیئرز تک ہوتی ہے اور اس سٹیج میں جو چائل ہوتا ہے وہ لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہے وہ کچھ تو اس کے اندر لینگویج اکوائر کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ماحول کے ساتھ اپنے کربو جوار میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے وہ لینگویج سیکھتا ہے اور جو شروع کرتا ہے آوازوں سے شروع کر کے تو آگے بڑھتی ہے اس کی دوسری سٹیج جو ہے وہ ہے پری آپریشنل سٹیج یہ دو سے سات سال ہے اس کا دورانیا اور اس ڈیوریشن میں جو چائلڈ ہے وہ اس کے جو ڈیفرنٹ کریکٹسکس ہوتے ہیں مثلا وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت پوزیسیو ہوتا ہے وہ ایون جو چیزیں وہ اپنے آس پاس میں رہتے ہوئے جو چیزوں پر اپنی پوزیشن شو کرتا ہے اور جو چیز اس نے اٹھا لی وہ اس کی ہے اور جو چیز اگر خراب ہوگی اس سے تو وہ دوسروں کی چیز ہے تو کہنے کا مقصد یہ اس کی اپنا فلسفہ ہے ہر بچے کا جو اس لیول پہ کہ وہ پوزیسیو نس کا بہت مظاہرہ کرتا ہے اور تھوڑا سا وہ اس میں میں اور تھوڑی سی ایگو نس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج یہ ساتھ سے گیارہ بارہ سال پر محیط ہے اس میں چائلڈ جو ہے وہ تھوڑا مچور ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا امیجنیشن آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے ایگو سینٹرک ہوتا ہے کنزرویشن جو کنزرویشن کا کونسپٹ یہ ہے کہ وہ جو چیزوں میں اگر ہم اس کو اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ ایک ہی مقدار میں اگر آپ کوئی لیکوڈ لے لیں اور اس کو پہلے ایک ایسے گلاس میں ڈالیں جو ہائیٹ ہے اس کی اور اگر وہی چیز ہے فلیٹ اور جو مستطیل ٹائپ کے برطن میں ڈالیں تو جو گلاس میں اس کی کوئنٹیٹی زیادہ نظر آئے گی اور جو اس میں ابلیگ ہے جو مستطیل ہے اس میں اس کی کوئنٹیٹی جو اس کو کم وہ سمجھے گا تو یعنی اس میں کنزرویشن کا کونسپٹ ابھی اس طرح ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا تو وہ یہ اگلی سٹیجز پر جا کے ڈیویلپ ہوتا ہے اور دا سیکوینس آف دا سٹیجز یونیورسل یہ یونیورسل ہے اور ایکراس کلچرز ہے یعنی پوری دنیا میں یہ جو لینگویج ڈیویلمنٹ کی سٹیجز ہیں وہ سب میں ایسی ہی پائی جاتی ہیں اور جو فورٹ سٹیج ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج فارمل آپریشنل سٹیج جو ہے وہ بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک ہوتی ہے اور اس ایج کے جو پھر جا کے جو بچے ہیں جو وہ مچور ہو چکے ہوتے ہیں وہ امیجینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کرٹیکل تھنکنگ ان میں آنی شروع ہو جاتی ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ کرٹیکل ہی دیکھتے ہیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ اس چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے بلکہ ان میں مچورٹی آ چکی ہوتی ہے لینگویج کے بھی وہ کانسپٹ جو کرٹیکل یا کامپلیکس سینٹنسز ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے اظہار کے قابل ہو جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ تمام جو بچے ہیں ان کو انہی سٹیجز پہ گزرنا پڑتا ہے لیکن لینگویج ڈیویلمنٹ کی یا ڈیویلمنٹ کی جو رفتار ہوتی ہے وہ یہ ریٹ ہے وہ سب میں یقصہ نہیں ہوتا وہ کچھ میں سلو ہوتا ہے کچھ میں فاسٹ ہوتا ہے اور پیاجیک نے یہ کس طرح اس کو یہ تھیری اس میں شروع کی یا اس میں کس طرح اس میں انٹریسٹ پیدا ہوئی تو وہ انی سو بیس میں ایک جگہ جاب کرتا تھا بینے ایلفرڈ بینے یہ سائیکہ جو انٹیلیجنس کے اوپر یہ کام کر رہا تھا تو اس کے ادارے میں یہ جاب کر رہا تھا اور یہ اس کا جو کام تھا وہ کیا تھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کرنے والے جو انونٹری یا کویسنیر تھا وہ انگلیج ویرجن کو اس نے فرنچ میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی تھی یہ اس کی جواب تھی اور اس میں یہ انٹریسٹ اس طرح ڈیویلپ ہوئی کہ انہوں نے بچوں سے اس نے کویسنس کیے جنہوں نے اس کے صحیح جوابات نہیں دیئے تو اس طرح اس کے خیال میں کہ بچوں میں کریٹیکل ٹھنکنگ ڈیویلپ ہونی چاہیے اور لہٰذا اس نے پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے نئی اپنی ایک نئی ایزمشنز پہ اس نے کام شروع کیا اور یہ اس تھیری کو اس طرح ڈیویلپ کیا اس نے اور یہ جو ان کے رانگ آنسلس تھے اس کے بقول کہ بھی ان رانگ آنسلس اس لیے یہ دے رہے ہیں کہ بچوں میں یہ ابھی کریٹیکل ٹھنکنگ یا ڈیویلپ نہیں ہوئی تو اس طرح اس نے ایک اپنی سیٹ آف ایزمشنز پہ اس نے کام شروع کیا تو یہ تھی پیاجے کی کاغنیٹو ڈیویلپنٹ کی تھیری جس پہ میں نے آپ سے بات کی